جی ٹوئنٹی آ رہا ہے نا جی ٹوئنٹی آپ نے سنا ہوگا بہت چرچہ ہے اس کا جی ٹوئنٹی سمیٹ ایک بڑا پروگرام ہو رہا ہے دنیا کے بیس بڑے ملکوں کے بڑے لوگ آ رہے ہیں بڑا پروگرام ہے پراغتی میدان میں اندرہ گانزی نے بنایا تھا یہ سارا پراغتی میدان اپو گھر کے نام سے تو جتنے کاروباری پروگرام ہیں پراغتی میدان میں ہوتے ہیں نمائشیں لگتی ہیں سب ہوتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے کاروباری چیز ہے جی ٹوئنٹی کے لوگ جو آ رہے ہیں بہرحال بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں پورا ہندوستان ان کا ویلکم کر رہے ہیں اور ہم بھی ان کا ویلکم کر رہے ہیں ہم بھی ان کا سواگت کر رہے ہیں ہم بھی ان کو اپنی نیک خواہشات سب کام نائے دعائیں پیش کر رہے ہیں اللہ کرے کہ امن و امان کے لئے سارا کام اچھا دلی کو نئے دلی کو سجایا گیا ہے بہت سجایا گیا ہے رنگ برنگ کی لائٹیں ہیں فوارے ہیں ترہ ترہ کی روشنی ہے ترہ 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 کی پینٹنگ ہے نئے دلی میں انڈی ایم سی نے کوٹلیا مارک پہ ایک پارک بنایا ہے پارک میں جتنے بیس ملک آ رہے ہیں ان کے جو نیشنل جو قومی پرندے قومی جانور ہیں ان سب کے سب کو بنایا گیا ہے اسکریپ جو اسکریپ ہوتا ہے جو کترینیں ہوتی ہیں فیکٹریوں کی جو کبار ہوتا ہے اس سے ملا کے تمام بیس ملکوں کے قومی پرندوں کو جانوروں کو وہاں بنایا گیا خوبصورت بنایا ختم مینار پہ بھی بڑی اچھی چھلائٹیں ڈالی جا رہی ہیں اس کو بھی سجایا گیا ہے منصور کا مقبرہ ہے سفدرجنگ کا مقبرہ اس کو بھی سجایا گیا ہے جتنا وی آئی پی روٹ ہے نا وی آئی پی لوگوں کا جتنا روٹ ہے اس کو سجایا گیا جو وی آئی پی روٹ سے باہر ہے اس کو نہیں سجایا لال قلعے کے پاس کوئی فائیو اسٹار بڑا ہوتل نہیں ہے لال قلعے کو نہیں سجایا جامعہ مسجد کے پاس کوئی بڑا ہوتل نہیں ہے جامعہ مسجد کو نہیں سجایا مینہ وزار ہے اکبر آبادی مسجد ہے پورا یہ پرانی دلی کا علاقہ ہے والد سٹی ہے کچھ نہیں یہاں تو وہی ڈھیر کے ڈھیر ہے یہ نہیں سجایا جو وی آئی پی لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے اس کو سجایا ہے بہرحال ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی پروگرام ہو رہا ہے ہماری دعا ان کے ساتھ ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کاروباری پروگرام ہے ایک طرح سے آرٹھک جس کو کہتے ہیں آرٹھک کاروبار سے جڑا ہوا میں پڑھ رہا تھا پانچ سو کے قریب وہ دیوک پتی بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بلائے گئے ہیں وہاں پر تو میں تو جی ٹوئنٹی کے ملکوں سے یہ کہوں گا کہ مانا و عدکار ہیومن رائٹس اس پر بھی بات ہونی چاہیے آمن شانتی پہلی چیز تو آمن ہے نا پہلی چیز تو شانتی ہے بعد میں کاروبار ہیں ٹھیک ہے آپ کاروبار پہ بات کریے لیکن مانا و عدکار پر جہاں کئی ظلم ہے اتیہ چار ہے دہشت گردی ہے جہاں پر زیادتی ہے آپ کو یاد ہوگا چار پانچ سال پہلے گڑھ گاوہ میں بہت زبردست فساد ہوا تھا فساد نہیں ہوا تھا پروٹیسٹ ہوا تھا آگے لگا گئی تھی جتنے مال تھے جتنے شاپنگ سینٹر تھے جتنے بڑے بڑے دکانیں تھیں شوروم تھے سب جلا دیئے تھے اس وقت میں کمپنیاں سمیٹ سمیٹ کے اپنا سب کاروبار لے گئی تھی تو میں تو یہی دعا کروں گا کہ کاروبار کے لیے بھی ہو امن اور شانتی کے لیے مانا و عدکار کے لیے بھی بیس ملکوں کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے مانا و عدکار کے لیے بھی ہو جاید مانا و عدکار کے لیے بھی ہو جاید